سپریم کورٹ ریجسٹری میں آج پھر بڑی عدارت لگے گی چیف جسٹریس آف پاکستان کی سربراہی میں بینج جالی بینک اکاؤنٹس اور میگا کرپشن کیس سمیت اہم مقدمات کی استعمال کرے گا آئی جی سندھ کلیم امام عدالت میں پیش ترخواہوں کی عدم ادائیگی شاہین ائرلائن کے ملازمین سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے نارے بازی شاہین ائرلائنز کے مالکان نے تحال تنخواہیں ادا نہیں کی مظاہرین سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیب کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیب کے واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہیں زیر حراست ملزموں پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرک میں چار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا کہ اگر شہباز شریف کے خلاف بادہ معاف گواہ بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیب کی جانب سے مجاہد کامران کے ارضا مات منگھڑت کہانی گرار درجمان نیب کہتے ہیں نیب کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں سابق وائز چانسلر کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکن جا سخت حمجہ شہباز اور سلمان شہدہ کا نام ای سی ال میں ڈاننے کی سفارش نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا حضب اختلاف حمجہ شہباز حفاظتی زمانت پر سلمان شہباز لندن میں موجود دی ایچ اے میں غیر قانونی ٹھیک اور امدادی لکوم کی تقسیم کا کے سابق چیئرمن مدروکہ وفقی ملاک بورڈ آسی فاشمی جوڈیشل کامپلیکس پہنچ گئے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو خوبے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے انقلابی رومانوی اور ترقی پسند شائر فیض احمد فیض کی یاد میں فیض میلے کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی شورا عدیب مصنفین اور فنکاروں کی شرکت ہوگی تین روزہ فیض فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کی رنگینیاں عدب اور فنون لطیفہ سے بھرپور تقریبات میلے میں سچی کہانی پر مبنی تھیٹر ڈراما کالا منڈا بھیس پیش کیا گیا فنکاروں کی پرفارمنس کو شرکہ نے خوبصراہا اقلیتی برادری کو پاکستان میں تحفظ اور مذہبی ازادی کا عنوان امن پوکار کے زیرے تمام سنفورٹ ہٹیل میں تقریب تمام وزہ کے رہنماؤں اور گلوکارہ راوی پیرزادہ کی شرکت راوی پیرزادہ بولی بحیثیت پاکستانی اقلیتی برادری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے